موسیقی تو دوست میں یقین کرتا ہوں کہ آپ کلام کو سننے کے لئے تیار ہوں گے تو اب ہم پیدائش کی کتاب باپ انتیس شروع کریں گے اور پہلی بات جو ہم یہاں دیکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ حضرت یاخوب ہارن میں آتے ہیں اب ہم آیت ایک سے تین پڑھیں گے لکھا ہوا ہے اور یاخوب آگے چل کر مشرقی لوگوں کے ملک میں پہنچا اور اس نے دیکھا کہ میدان میں ایک کواں ہے اور کوئے کے نزدیک بھیڑ بکریاں کے تین ریوڑ بیٹھ ہیں کیونکہ چرواہے اسی کوئے سے ریوڑوں کو پانی پلاتے تھے اور کوئے کے مو پر ایک بڑا پتھر دھرا رہتا تھا اور جب سب ریوڑ وہاں اکھٹے ہوتے تھے تب وہ اس پتھر کو کوئے کے مو پر سے دھلکاتے اور بھیڑوں کو پانی پلا کر اس پتھر کو پھر اسی جگہ کوئے کے مو پر رکھ دیتے تھے تو پیارے بھائی اربین ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ پانی کتہ کفایت شاری سے استعمال ہوتا تھا یہ شہر میں لوگاں پانی کا استعمال دیکھ سمجھ کے کرتے تھے اس کی وجہ یہ تھی کہ شاید یہ شہر میں پانی کی کمی تھی پانی کی دیکھ ریک کرنا بھی ضروری تھا اس لئے وقت پہ کونے کو کھولتے تھے ریوڑوں کو پانی پلاتے تھے پھر کونے کو پتھر سے ڈھپ دیتے تھے اتا ہے کہ جتے لوگ وہاں بہتے رہتے تھے ان کو پورا موخہ دیا جاتا تھا پانی کا استعمال کرنے کے لئے تو یہاں اگر ہم غور کریں گے تو حضرت یاخوب ادھر آتے ہیں کونے کا پتھر ہٹانے سے پہلے حضرت یاخوب وہ کونے کے پاس آتے ہیں آیت چار اور پانچ میں لکھاوا ہے تب یاخوب نے ان سے کہا اے میرے بھائیو تم کہاں کے ہو انہوں نے کہا ہم حاران کے ہیں پھر اس نے پوچھا کی تم نہور کے بیٹے لابند سے واقف ہو انہوں نے کہا ہم واقف ہیں تو حضرت یاخوب کے لئے یہ ایک نئی جگہ تھی انہوں واقع لوگوں کو جانتے پہچانتے نہیں تھے مگر ان سے پوچھتاچ کرے اور ان سے پہچانت کرنا چاہتے تھے کئی کو بولے تو حضرت یاخوب کو معلم تھا کہ تھوڑے دنوں تک ان کو یہاں زندگی گزارنا ہے انہوں اپنے مامو کے بارے میں بھی دریافت کرنا چاہتے تھے کئی کو بولے تو حضرت یاخوب کو ان کے گھر رہنا ضروری تھا کئی کو بولے تو انہوں وچ مقصد سے ہاران شہر میں آئے تو انہوں اپنے مامو لابان کے بارے میں جانا چاہتے تھے آیت چھے اور ساتھ میں لکھاوا ہے اس نے پوچھا کیا وہ خیریت سے ہے انہوں نے کہا خیریت سے ہے اور دیکھ اس کی بیٹی راخل بھیڑ بکریوں کے ساتھ چلی آتی ہے اور اس نے کہا دیکھو ابھی تو دن بہت ہے اور چوپائوں کے جمع ہونے کا وقت نہیں تم بھیڑ بکریوں کو پانی پلا کر پھر چرانے کو لے جاؤ پیارے بھرمین یا ہم دیکھیں گے تو ہم کو معلوم ہوں گا کہ حضرت یاخوب ابیچ یہ زمین پہ آتے سو آتے وہاں کے لوگوں کو یہ بتاتے ہیں کہ بھیڑ بکریوں کو پانی کیسا پلانا اور ان کو کیا کیا کرنا وغیرہ وغیرہ یا انہوں اپنی بات کو اوپر رکھنا چاہتے ہیں ان کی جان پہچانت ابھی نہیں ہوئی ہے اور انہوں چاہتے ہیں کہ وہاں کے لوگاں ان کی بات سننا وہاں کے لوگ ان کے یہ بات پہ عمل کرنا نہیں چاہتے تھے کیونکہ ان لوگوں کو بہتر معلوم تھا کہ کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے اور ایک نئے نوارے کی بات ان لوگاں کئی کو سننگے یہ تو بات سچی ہے آیت آٹھ میں لکھا بھائے ذرا غور سے سنو انہوں نے کہا ہم آئسہ نہیں کر سکتے جب تک کی سب ریورڈ جمع نہ ہو جائیں تب ہم اس پتھر کو کوئے کے موپر سے ڈھلکاتے ہیں اور بھیڑ بکریوں کو پانی پلاتے ہیں پیارے دوست یہاں ہم دیکھے کہ حضرت یاخوب ہاران میں آتے ہیں اب دوسری بات یہاں ہم جو دیکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ حضرت یاخوب راخل سے ملاقات کرتے ہیں آیت نو میں لکھا ہوا ہے وہ ان سے باتیں کر ہی رہا تھا کہ راخل اپنے باپ کی بھیڑ بکریوں کے ساتھ آئی کیونکہ وہ ان کو چرایا کرتی تھی تو پیارے بھاربن وہ زمانے میں یہ کام عورتیں بھی کرتی تھی بکریوں کو چرانا پانی پلانا اور ان کی دیکھ رکھ کرنا راخل کے باپ ان کو یہ ذمہ داری دے دیے تھے اور راخل اپنے یہ ذمہ داری کو نبھا رہے تھے اور یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں اپنے باپ کے بھیڑ بکریوں کو کوئے کے پاس لارے تھے پانی پلانے کے لئے اب ہم دیکھیں گے کہ حضرت یاخوب جب ان کو دیکھتے ہیں تو کیا کرتے ہیں آیت دس پڑھیں گے جب یاخوب نے اپنے مامو لابان کی بیٹی راخل کو اور اپنے مامو لابان کے ریوڑ کو دیکھا تو وہ نزدیک گیا اور پتھر کو کوئے کے موپر سے ڈھلگا کر اپنے مامو لابان کے ریوڑ کو پانی پلائیا پیارے بھاربن اب میرکو تو یہ نہیں معلوم ہے کہ ان کو کون بولا کہ راخل کے بھیڑ بکریوں کو پانی پلانے کے لئے کلام میں تو لکھا ہوا نہیں ہے مگر کلام بتاتا ہے کہ انہوں بھیڑ بکریوں کو پانی پلائے یا اگر ہم دیکھیں گے تو انہوں وہ شہر کے خانون اور خیادوں پہ نہیں چل رہیں بلکہ اپنی مرضی سے کام کر رہیں حضرت یاخوب اپنے زندگی کے کھیل میں اپنے خانون اور خیادے بنائیں مگر اب جب حاران میں آئے ہیں ان کو کافی کچھ سکنا ہے اور ان کو سکانے والے لابان ہیں تو آیت دس میں دیکھیں گے تو انہوں اپنے مامو کے بھیڑ بکریوں کو پانی پلائے اور اس کے بعد انہوں اور ایک کام اور کریں آیت گیارہ میں لکھا ہوا ہے اور یاخوب نے راخل کو چوما اور چلا چلا کر رویا پیارے بھاربن راخل کو چومنا اور رونا ایک عجیب بات ہے جو ہم کو سمجھنا مشکل کی بات ہے میں جہاں تک سمجھتا ہوں یاخوب جس وقت گھر سے نکلے انہوں اکیلے تھے اور اکیلے سفر کر رہے تھے اور کیونکہ سفر کافی لمبی تھی تو رستے میں ان کو کافی تجربہ ہوا انہوں جب حاران میں داخل ہوئے تو ان کو صحبت ملی لوگوں کے ساتھ اس طریقے سے بات کر رہے تھے جیسا انہوں ان لوگوں کو زمانے سے جانتے ہیں میں جہاں تک سمجھتا ہوں جب ان کی ملاخات اپنے ممیرے بہن سے ہوئی تو انہوں جذبات میں آکے رونا شروع کر دیئے جب حضرت یاخوب روئے تو راخل پریشان ہو گئے ہوں گے ایک عجنبی جس کو انہوں جانتے نہیں جس سے پہلی مرتبہ ملاخات ہوئی پیار کرتا ہے پھر روتا ہے یہ سارے باتیں راخل کو سمجھ میں نہیں آئے ہوں گے انہوں یہ جاننا ضروری تھا کہ وہ آدمی کون ہے جو ان کو پیار کرا اور پھر رویا میں یخین کرتا ہوں کہ حضرت یاخوب بھی جان لیے کہ انہوں اپنے بارے میں جانکاری دینا ضروری ہے آیت بارہ میں لکھا ہوا ہے ذرا غور سے سنو اور یاخوب نے راخل سے کہا کہ میں تیرے باپ کا رستدار اور رفخہ کا بیٹا ہوں تب اس نے دوڑ کر اپنے باپ کو خبر دی تو یہاں ختم ہوئی دوسری بات اب ہم تیسرے بات پہ جائیں گے اور وہ ہے حضرت یاخوب اپنے مامو لابان سے ملتے ہیں آیت تیرہ پڑھیں گے لابان اپنے بھانجے کی خبر پاتے ہی اس سے ملنے کو دوڑا اور اس کو گلے لگایا اور چوما اور اس سے اپنے گھر لائیا تب اس نے لابان کو اپنا سارا حال بتایا تو یہاں مامو اور بھانجے میں میل جھول ہوتا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ حضرت یاخوب کو اپنے مامو سے بہت سارے باتیں کرنا تھا ان کو بہت سارے چیزیں اپنے مامو کو بتانا تھا اور میں جہاں تک سمجھتا ہوں انہوں اپنے مامو کو سارے باتیں بتائیں ہوں گے کہ کیسا انہوں اپنے بھائی حضرت عیسیٰ کے پاس سے پہلوتے کا حق چھین لئے پھر کیسا دھوکے سے اپنے باپ عصاق سے برکت لے لئے بولنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ سارے باتیں انہوں اپنے مامو لابان کو بتائیں ہوں گے آیت چودہ میں لکھا ہوا ہے لابان نے اس سے کہا کہ تو واقعی میری ہڈی اور میرا گوست ہے سو وہ ایک مہینے اس کے ساتھ رہا تو یہاں لابان یہ بات سے پکا ہو گئے کہ حضرت یاخوب ان کے بھانجے ہیں اور انہوں بولتے ہیں تو واقعی میری ہڈی اور میرا گوست ہے اب ایک مہینہ ختم ہوتا ہے اور آپ اب غور کرو کہ کیا ہونے والا ہے ذرا غور کرو حضرت یاخوب بیکا رہیں انہوں وہ بھانجے ہیں جو دور شہر سے آئے ہیں اور انہوں آئے لابان سے ملنے کے لئے میں جان تک سمجھتا ہوں حضرت یاخوب یہ خیال کرے ہوں گے کہ ان کو لابان کے گھر میں ایک کمرہ دیا جائیں گا اور انہوں مہمان کی طرح وہ کمرے میں رہیں گے اور اس وقت اپنی نظر راخل کی طرف دوڑا رہے تھے اور راخل بھی یاخوب کی طرف اپنی نظر دوڑا رہے تھے اور اب میں سمجھتا ہوں کہ شاید ایک صبح جب یہ لوگ ناستہ کرنے بٹھے تو اس وقت لابان اپنے بھانجے سے کچھ بولنا چاہتے تھے اب ہم دیکھیں گے لابان یاخوب سے کیا بولنا چاہتے ہیں آیت پندرہ میں لکھا ہوا ہے تب لابان نے یاخوب سے کہا چونکہ تو میرا رشتدار ہے تو کیا اس لئے لازم ہے کہ تو میری خدمت مفت کرے سو مجھے بتا کی تیری عجرت کیا ہوگی پیارے بھاربین ہم یہ سمجھ لیتے ہوئے آئے ہیں کہ حضرت یاخوب کافی چالاک ہیں انہوں اپنے بھائی کو دو مرتبہ دھوکہ دیئے مگر ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ اگر آپ سیر ہیں تو کوئی سوا سیر ہے اگر آپ اپنے آپ کو چالاک سمجھتے ہیں تو یاد رکھو کہ آپ سے بھی زیادہ کوئی چالاک ہے جس کے ذریعے سے آپ دھوکہ کھائیں گے یا لابان حضرت یاخوب کو سکھاتے ہیں کہ چالاک کی کیا ہوتی ہے اور چالاک کی کس کو بولتے ہیں آیت سولا میں لکھا ہوا ہے اور لابان کی دو بیٹیاں تھی بڑی کا نام لیا اور چھوٹی کا نام راخل تھا تو یہاں دیکھیں گے تو ہم کو معلوم ہوں گا کہ لابان کی ایک اور بیٹی ہے جس کا ذکر خدا کا کلام کرا ہے حضرت یاخوب کو جو ہے لیا سے کوئی دلچسپی نہیں ہے یاخوب کی نظر اور ان کا دل راخل میں تھا اور لابان یہ سارے چیزیں دیکھ رہے تھے اور انہوں محسوس کر رہے تھے کہ ان کے بھانجے راخل میں دلچسپی لے رہیں آگے کی آیت ہم کو بتائیں گی کہ کئی کو یاخوب راخل میں دلچسپی لے رہے تھے آیت سترہ میں لکھا ہوا ہے ذرا غور سے سنو لیا کی آنکھیں چندی تھیں پر راخل حسین اور خوبصورت تھی تو یہاں کلام بتاتا ہے کہ راخل حسین اور خوبصورت عورت تھے اور لیا چندی تھے جس کا مطلب یہ ہوا کہ انہوں دیکھنے میں اچھے نہیں تھے راخل کے مخابلے میں انہوں نہیں تھے راخل خوبصورت تھے مگر لیا نہیں تھے تو یہ دو لابان کے بیٹیاں تھے مگر حضرت یاخوب کو لیا میں کوئی دلچسپی نہیں ہے مگر ان کی آنکھ ضرور راخل پہ ہے آگے خدا کا کلام بتاتا ہے کہ یعنی کہ چہتی بات لکھا ہوا ہے حضرت یاخوب راخل کے لئے لابان کی خدمت کرتے ہیں آیت اٹھارہ میں لکھا ہوا ہے اور یاخوب راخل پر فرفتہ تھا سو اس نے کہا کہ تیری چھوٹی بیٹی راخل کی خاطر میں سات برس تیری خدمت کر دوں گا تو یہاں یاخوب اپنے دل کی بات لابان کو بولتے ہیں جو ان کے دل میں تھا وہ لابان کے سامنے رکھے یاد رکھو کہ دل کی بات ایک دن باہر آنے والی ہے اس سے اچھا موقع حضرت یاخوب کو نہیں مل سکتا تھا ان کو پیسوں سے کوئی دلسپی نہیں تھی انہوں بس یہ چاہتے تھے کہ میرے محنت کی کمائی راخل رہنا لابان پہلے سے یاخوب کو پڑھ لئے تھے کہ یاخوب کے دل میں کیا ہے اور انہوں کیا بولا چاہتے ہیں انہوں جانتے تھے کہ یاخوب کی محنت کی کمائی راخل رہیں گے اس لئے ان کو حیرت نہیں ہوئی جب یاخوب یہ بولے کہ تمہاری چھوٹی بیٹی راخل کی خاطر میں سات برس تیرے خدمت کرنا دوں گا بلکہ انہوں خوش ہوئے آیت انیس میں لکھا ہوا ہے لابان نے کہا اس سے غیر آدمی کو دینے کی جگہ تو تمہیں کو دینا بہتر ہے تو میرے پاس رہے تو یہاں لابان یاخوب کے یہ دین لین کو خبول کرتے ہیں آیت بیس میں لکھا ہوا ہے چنانچہ یاخوب سات برس تک راخل کی خاطر خدمت کرتا رہا پر وہ اسے راخل کی محبت کے سبب سے چند دنوں کے برابر معلوم ہوئے تو آپ سوچ سکتے کہ یہ آدمی راخل کی خاطر کتی محنت کرا میں یقین کرتوں کے لابان ان سے ہڈی توڑ محنت لے رہے تھے انہوں تھنڈک میں کام کرے انہوں بارش میں کام کرے انہوں ہر خسم کے موسم میں کام کرے مگر ان کا خیال ہمیشہ راخل پہ تھا انہوں اپنے محنت کو نہیں دیکھ رہے تھے بلکہ راخل کو دیکھ رہے تھے انہوں بس دن ختم ہونے کے انتظار میں رہتے تھے تاکہ دن کے محنت کے بعد راخل سے ملے ویسا راخل سے بات چیت کرے ویسا راخل کے ساتھ ہسے بولے ویسا راخل کے ساتھ وقت گزارے ویسا میرے دوست انہوں راخل سے حد سے زیادہ محبت رکھتے تھے انہوں اتی محبت رکھتے تھے کہ سات سال ان کے کش سے کٹے ان کو پتانے چلا مگر جب سات سال پورے ہو گئے تو ان کا وقت آیا ان کے محنت کی تنخواہ پوچھنے کے لئے ان کی تنخواہ راخل تھے اب ہم دیکھیں گے کہ انہوں لابان کو کیا بولتے ہیں آیت اکیس اور باویس پڑھیں گے اور یاخب نے لابان سے کہا کہ میری مدت پوری ہو گئی سو میری بیوی مجھے دے تاکہ میں اس کے پاس جاؤں تب لابان نے اس جگہ کے سب لوگوں کو بلا کر جمع کیا اور ان کی زیافت کی تو یہاں ختم ہوئی چوہتی بات اب ہم پانچویں بات پر جائیں گے اور وہ ہے حضرت یاخب شادی کے محاملے میں لابان کے ذریعے سے دھوکہ کھاتے ہیں تو حضرت یاخب سیر تھے تو ان کے مامو سوا سیر تھے اب ہم دیکھیں گے کہ مامو لابان کیا کرتے ہیں آیت تیوی سے چھ بیس پڑھیں گے ذرا غور سے سنو اور جب شام ہوئی تو اپنی بیٹی لیا کو اس کے پاس لے آیا اور یاخب اس سے ہماغوش ہوا اور لابان نے اپنی لونڈی زلفہ اپنی بیٹی لیا کے ساتھ کر دی کہ اس کی لونڈی ہو جب صبح کو معلوم ہوا کہ یہ تو لیا ہے تب اس نے لابان سے کہا کہ تُو نے مجھ سے یہ کیا 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 معنی جو تیری خدمت کی وہ راخل کی خاطر نہ تھی پھر تُو نے کیوں مجھے دھوکہ دیا لابان نے کہا ہمارے ملک میں یہ دستور نہیں کی پہلوتی سے پہلے چھوٹی کو بیادے میرے بھائی اگر آپ سیر بنیں گے تو کوئی سوا سیر بنیں گا اگر آپ کسی کو دھوکہ دیں گے تو آپ کو کوئی دھوکہ دیں گا اگر ہم آیت پچیس کے آخری حصے میں دیکھیں گے تو حضرت یاخب اپنی مامو لابان سے بولتے ہیں پھر تُو نے کیوں مجھے دھوکہ دیا اگر ہم غور کریں گے تو یہ سوال ان کے طرف ایچ پلٹ رہا ہے اپنے زندگی میں انہوں اپنے بھائی عیسو کو دھوکہ دیے تھے اور یہاں ان کا حساب کتاب ہو گیا لابان کے ذریعے سے ان کو دھوکہ کھانا پڑا جب دین لین کی بات ہو رہی تھی تو لابان یاخب کو یہ بات نہیں بتائے کہ ہمارے ملک میں یہ دستور نہیں ہے کہ پہلوتی سے پہلے چھوٹی کی شادی کرائے لابان بھی تیاری کے ساتھ یہ کام کرے اور یاخب کو دھوکہ دیے مگر پھر بھی میں بولوں گا کہ لابان یاخب کے دل کو توڑنا نہیں چاہتے تھے ان کے پاس اور ایک لین دن تھا اب ہم دیکھیں گے کہ لابان یاخب کے ساتھ کیا لین دن کرتے ہیں آیت ستائیس اور اٹھائیس میں لکھا ہوا ہے تو اس کا ہفتہ پورا کر دے پھر ہم دوسری بھی تجھے دے دیں گے جس کی خاطر تجھے سات برس اور میری خدمت کرنی ہوگی پیارے بھائی اور بھین یہاں جب لابان ایک ہفتے کے بارے میں بات کر رہے ہیں تو وہ ہے سات سال اور کام کرنا پڑھیں گا پیارے بھائی اور بھین کیا آپ نہیں سمجھتے کہ لابان یاخب کو پوری طرق سے نیچوڑ دے رہے ہیں جہاں سات سال میں معاملہ تل جا رہا تھا وہاں ان کو اور سات سال محنت کرنا ہے لابان یاخب سے ہڈی توڑ محنت لے رہے ہیں تو جہاں دھوکے بازی کا سوال پیدا ہوتا ہے وہاں یاخب لابان کے سامنے بچے ہیں یاد رکھو کیا ہیں بچے حضرت یاخب کو یہ دھوکے بازی خبول نہیں تھی مگر ان کو خبول کرنا پڑا آیت اٹھائیس میں لکھا ہوا ہے یاخب نے ایسا ہی کیا کی لیا کا ہفتہ پورا کیا تب لابان نے اپنی بیٹی راخل بھی اسے بیادی تو پیارے بھائی ربھین آپ مسکے میں سے بال کیسا نکالتے ویسا لابان نکالے اپنے بیٹیوں کے شادیاں بھی کرا دیے اور یاخب کے محنت کو اور سات سال پکا کر لیے ان کو سات سال تک فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے کئی کو بولے تو یاخب ان کے لیے تیار ہیں محنت کرنے کے لیے انہوں یسا کو دھوکہ دے کے بھگ گئے اور یہاں آئے تھے یہ سمجھتے ہوئے کہ انہوں خوشحال رہنگے مگر یہاں الٹھا ہو گیا ان کی دھوکے بازی ان کے گلے میں پڑی اور ہڈی توڑ محنت کے لیے تیار ہونا پڑا اس کے علاوہ دو شادیاں کرنے کے وجہ سے ان کو اپنے گھرے لو زندگی میں بھی مسئبتیں اٹھانا پڑا اب ہم آیت 29 سے آیت 35 جو کہ یہ باپ کی آخری آیت ہے پڑھیں گے اور اپنی لونڈی بلہا اپنی بیٹی راخل کے ساتھ کر دی کہ اس کی لونڈی ہو سو وہ راخل سے بھی ہماغوش ہوا اور وہ لیا سے زیادہ راخل کو چاہتا تھا اور سات برس اور سات رہ کر لابان کی خدمت کی اور جب خداون نے دیکھا کہ لیا سے نفرت کی گئی تو اس نے اس کا رحم کھولا مگر راخل بانج رہی اور لیا حاملہ ہوئی اور اس کے بیٹا ہوا اور اس نے اس کا نام روبن رکھا کیونکہ اس نے کہا کہ خداون نے میرا دکھ دیکھ لیا سو میرا شوہر اب مجھے پیار کریں گا وہ پھر حاملہ ہوئی اور اس کے بیٹا ہوا تب اس سے کہا کہ خداون نے سنا کی مجھ سے نفرت کی گئی اس لئے اس نے مجھے یہ بھی بکشا سو اس نے اس کا نام شماؤن رکھا اور وہ پھر حاملہ ہوئی اور اس کے بیٹا ہوا تب اس نے کہا کہ اب اس بار میرے شوہر کو مجھ سے لگن ہوں گی کیونکہ اس سے میرے تین بیٹے ہوئے اس لئے اس کا نام لوی رکھا گا اور وہ پھر حاملہ ہوئی اور اس کے بیٹا ہوا تب اس نے کہا کہ اب میں خداون کی ستائش کروں گی اس لئے اس کا نام یہودہ رکھا پھر اس کے اولاد ہونے میں توقف ہوا پیارے بھرمین خدا ہم سب کو آج کی کلام کی ذریعے سے برکت دے یسو مجھ کے نام سے آمین موسیقی